مرین نواز صاحبہ نے اتنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ اس نوجوان کو کسی قریبی ہسپٹل میں پنچایا جائے بلکہ وہیں اس نے دم توڑ دیا اور مرین نواز وہاں سے چلتی بنی تو آئیے اس ماہ کی دعائی سنتے ہیں اور پورے واقعے کی کہانی سنتے ہیں کہ کس طرح واقعہ پیش آیا اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک اہم ایشو پر آپ سے بات کرنی ہے مرین نواز شاہی پروٹوکول لے کر جو نکلتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گی لیکن ان کے ساتھ جو تیس تیس چالیس سال گاریاں ہوتی ہیں وہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا مرین نواز نے آج ایک نوجوان کی آج اس کے پروٹوکول نے ایک نوجوان کی جان لے لی اب اس جان کا حساب کون دے گا یہ مرین نواز نہیں کرتی ہے یہ ان کی ایک روایت رہی ہے نواز شریف صاحب جب مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لے کر پنڈی سے نکلے تھے تو انہوں نے تقریبا گجرات کے پاس کھاریاں بے وہاں ایک بچے کو کچل دیا تھا اور ان کی گاریاں نہیں رکی تھی ان کی گاریاں نہیں رکی تھی اور وہ آگے چل دیئے تھے وہ آگے جاتے گئے تھے اور آج مرین نواز آج ناروال پہنچی اور جب وہ ناروال جا رہے تھیں تو ان کے پروٹوکول نے ایک نوجوان کی جان لے لی تقریبا تیس یا چوبی سال اس نوجوان کی عمر بدائی چاہتی ہے اور آج مرین نواز جب ناروال پہنچی تو ان کے پروٹوکول نے ایک نوجوان کی جان لے لی اس نوجوان کی عمر 23 یا چوبی سال بتائی چاہتی ہے یہ روایت برقرار رکھی مرین نواز نے اپنے والد کے روایت برقرار رکھی ان کا پروٹوکول نہیں رکا انہوں نے رک کر نہیں دیکھا کہ اس نوجوان کو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا انہوں نے اپنے کیمس آفیس بنائے اور پاکستان کا پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ وہاں لگایا جا رہا ہے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بہت کم وشت کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے لیکن جب یہ اقتدار میں آئے تو آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا ایک نوجوان کی جان لے لی اس کی والدہ کہتی ہے کہ مریم سے ہم انصاف کی توقع نہیں کرتے اگر مریم ہمیں انصاف نہیں دے سکتی تو وہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتی اور ان کے والدین ان کے چچا وہ مریم سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے کیسے انصاف دیا جائے گا کس طرح انصاف دیا جائے گا ایک طرف عمران حان تھے جب وہ لانگ مارچ لے کر نکلے تھے تو کاموکی کے قریب ان کی گاری کے نیچے ایک رپورٹر صحافی آگئی تھی میں وہاں موجود تھا کنٹینر پر موجود تھا تو عمران حان کو روکا گیا کہ آپ حطرہ ہے آپ نیچے نہ اتریں لیکن عمران حان اپنی سیکیورٹی والوں سے لر کر نیچے اترے جا کے اس حتون کے پاس گھرے ہوئے اور جب تک اس کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولنس سے روانہ نہیں کیا گیا عمران حان وہاں سے نہیں اوپر آئے اور عمران حان نے وہاں ہی اپنے لانگ مارچ کا احتتام کر دیا تھا اور پھر اگلے دن عمران حان اس صحافی کے گھر بھی گئے ان کے لیے امداد کا اعلان بھی کیا اگلے دن ہی عمران حان لانگ مارچ سٹارٹھونے سے پہلے اس صحافی کے گھر گئے تھے اور ایک طرف یہ بی بی صاحبہ ہے جو شاہی پروٹوکول کے ساتھ نکلتی ہیں جو ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ نکلتی ہیں نوجوان کی جان لے لگے لیکن ان کا پروٹوکول نہیں رکا اور ابھی نولی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ پراپو گنڈا ہے آپ یہ اس نوجوان کی والدہ کی بات سنیں جوان پتر گیا ترہیا چوہیے سالہ دا یہ دن صاحب نو میں تہا مننا جب انہوں نے انصاف ملے جے میرا انصاف نہیں نہ ہو سکتا پر وہ کسی اداوی نہیں کر دی مریم نواز آتی ساڑی ہوں کمرانے پھر میرے پتر انصاف دے میرے پتر نو میرا پتر تا نہیں واپس آنا پھر جنہ نے کیتا انہوں نے بھی پوچھے انہوں نے بھی انجدیس ستا دے کہ کسی دن جوان پتر سٹھن لگے انہوں نے پتا لگے انہوں نے سمجھ آئے کسی دن پھوچھوڑیں گا میری مریم نواز آتی ستا ہے کہ میرے پتر دے انصاف ہوئے میں تہاں منا ہوں گی کہ انصاف کرن گے نہیں تے گلہ باتا ہی نہیں جڑیاں سنیاں ہیں اسی کہ صرف گلہ باتا ہی نہیں مینوں نے عمل تے پتا لگنا کہ کچھ کرن جو کی گیا عمل نہ ہویا تو میرے پاس تے ککھو ہی نہیں ہے میرا نرزان ہے کہ میرے چاچرہ پتر ہے سبھائی کرونی کے لئے جو ہی ہے چندوازے قریب گیا سرکاری پروٹوکول وزیر اعلا دی جری گھڑیاں تھا انہوں نے مارکے کچھ لکے سوٹ دیتا سیر دن ساٹھ لگیا ساٹھا پڑا ساٹھے فوت ہو گیا گیا اور اس تو باز کسی دجی گھڑی نے چکنا انہوں گوارا نہیں کیتا اور یہ دی جرا خون سی ہوتھے خوش ملازم آئے نے انہوں نے خون دیتا ہے پانی پانی سوٹ دیتا ہے تلہا ساڑی دار سی کیتی جائے ہا گی ساڑنا بڑی زیادتی ہوئی ہے گیا میرا جوان پتر ہے چوانی سالہ پتر کیا ہے میرا سارے دوڑا پتر ہی سان انساف چاہی تھا با میرا پتر تنی واپس آنا سان انساف چاہی تھا میری دوابہ کدا ہوئی کٹھیا سمیتھا کچھ پائیان کٹھیا سمیتھا کھا کوئی انہوں کدا کر کے بھنو میرے بچے تھا انساف چاہی تھا میرا پتر لیا دوڑی تو بھنو یہ نوجوان کی والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو انصاف دیا جائے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مریم بی بی میرے بیٹے کو انصاف نہیں دے سکتی تو یہ کسی کو بھی انصاف نہیں دے سکتی اس والا پہ کیا گزری ہوگی جس کا ایک نوجوان جس کا ایک جگر لہتے جگر اس دنیا سے چلا گیا اور صرف کس وجہ سے ان کے پروٹوکولز کے چکر میں اس ٹائم میں قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور آج پاکستان میں آج قومی اسمبلی کے اندر جائنڈ سیشن چل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کی کیا تیاریاں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اور ایم این اس پاکستان طریقہ انصاف کے کیا کرنے جا رہی ہیں آج پاکستان طریقہ انصاف کے سینیٹرز بھی پہنچے ہیں آج نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے باقی تمام جماعتوں کے سینیٹرز پہنچے ہیں آج جائنڈ سیشن جو ہے آج سینیٹرز بھی موجود ہوں گے اور آج ان کے ساتھ ساتھ ایم این اس بھی موجود ہوں گے اور آج تمام ملکوں کے انبیسٹرز بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں پاکستان طریق انصاف آج عمران حان کی تصویر لے کر ریلیز عمران حان جن پر لکھا ہوا ہے وہ لے کر قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے پاکستان طریق انصاف کے تمام امنیز عمران حان کی تصویر لے کر اندر پہنچے ہیں سامنے ایمبیسٹرز ہوں گے جو پوری دنیا سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں تمام ممالک جو ایمبیسٹرز ہیں وہ بھی آج یہاں موجود ہیں اس طرف آج آصف زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آج سکریر کرنی ہے اور تحریک انصاف کی اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں وہ بھی بتاتا ہوں ہر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج تحریک انصاف کے امنیز ریلیز عمران حان کے پوسٹرز لے کر پہنچے ہیں آج وہی صورتحال نظر آ رہی ہے جو قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوا جو پہلے دن صورتحال تھی پاکستان طریق انصاف کے امنیز جب الیکشن جیت کر یہاں پہنچے تھے میں اندر سے آ رہا ہوں میں نے دیکھا شیٹ افظل مروض شائع دھرٹک اس کے علاوہ پاکستان طریق انصاف کے جتنے سینئر میمبر تھے جی تو ناظرین آپ نے اس کی ماں کی باتچی سنی ایک ماں کی فریاد بھی سنی تو ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ عمران حان کے ساتھ بھی پیش آئے جب وہ درنے پر تھے تو ایک ہاتھن صاحبی جو ہے وہ ان کے کنٹینر کی نیچے آ کر اس کی حلاقت ہوئی تھی تو عمران حان صاحب فوراً نیچے اترے حالانکہ سکوٹی نے کہا جی کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی جان کو حطرہ ہے تو نہ اترے لیکن انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر نیچے اترے اور حالات و واقعات جو تھے ان کو دیکھا اور لوگوں کو جو ہے ان کی سرزنش بھی کی جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تو بعد ازاں وہ اس ہاتھن صاحبی کے گھر بھی گئے اور جناب ان کی امداد بھی کی لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الٹائی نکلا کے بجائے اس کو ہسپٹل پنچانے کے وہی مرتا ہوا چھوڑ کر آگے چلی گئی تو اتنا پروٹوکول اور جو کہتے تھے کہ ہم تو اپنے کپڑے بھی بیچ کر پاکستان کی ہاتھر جو ہے وہ پاکستان کو شلائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن اس طرح کی صورتحال میں تو لگتا نہیں ہے کہ ان کے شاہی پروٹوکول میں کمی آئی ہے یا ان کو عوام کا جو ہے ان کو کوئی احساس ہے دور دور تک احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ دو تین دفعہ جو ہو گئے ہیں تو پناہ بیس دن کے اندر دو تین دفعہ جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں گیس کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ خون نچوڑنے کے لیے آئے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنے آئے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ